اسلام علیکم ناظرین درامہ سے یہ گھاٹا کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نواب بیگم تو اپنے بیٹے کو مارنے کے بعد اب اس کی یاد میں تڑپ رہی ہے تصویروں اٹھائے سارا سارا دن بات کر دی ہیں آجاؤنا کہاں ہو تم تو شوہر نے کہہ دیا نہیں آئے گا وہ تم نے اسے خود تو مار دیا ہے اب نانی کو بھی پشتاوہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی یہ چال ہماری اپنی گلے پڑ گئی ہم سے یہ کیا ہو گیا مگر اب ان کے پاس ہواہ پشتاوے کہ کچھ اور رہا ہی نہیں اتنا تک کہ اب تو شوہر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب نواب کو چھوڑ دے گا بہت اس نے اپنی مان مانی کر لی سب کچھ اس نے برباد کر کے رکھ دیا اب ایسے میں حمزہ کی والدہ کو کافی فکر ہونے لگتی ہے کہ سنا اور اس کے گھر والوں کے یہاں پر رہنا اب بلکل ٹھیک نہیں وہ لڑکی بلکل پاگل ہے آئے دنوں سے دورے پڑھتے رہتے ہیں کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے بلاخر سنا اور اس کے گھر والوں کا یہاں سے جانے کے وقت آ گیا وہ جس دھند دولت کو پانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے ان کے نام ہو بھی چکی تھی مگر آج انہیں تو خالی ہاتھ ہی جانا پڑا ہے ان کی ساری سازشیں ناکام رہیں اما چلو جانے کا وقت آ گیا نواب بس اپنے بیٹے کی تصویر اٹھائے یہاں سے جا رہی ہے اب ایسے ہی گھر سے نکلنے لگے تو سنا اپنے والد سے کہتی ہے اببہ صرف مجھے ایک بار دانش سے ملنے دے دو میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں وہ بادہ بھی کرتی ہے کہ اس گھر میں میں کبھی نہیں آؤں گی اب اس بات پر تو اببہ انکاری نہ کر سکا اسے تو اچھا لگا چلو سنا کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا مگر اس سنا نے تو جا کر دکھانے اپنے پاگرپن کے دورے اپنے بدلے کی آگ تو اس نے پوری کرنی ہے کہ یہ حمزہ میرا نہ ہو سکا تو کسی کا نہ ہو سکے گا چلاتے ہوئے اندر جاتی یا آواز دیتی ہے حمزہ ملازمہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ تو کسی کے نہیں سنتی تو فوراں سے حمزہ باہر آتا ہے تو وہ تب بھی حمزہ کو اپنا ہی کہتی ہے نکلو یہاں سے اس سنا کی شوروگل کی آواز سن کر تو حمزہ کے والدین بھی یہاں پر آ گئے میں ایک منٹ پیس لڑکی کو یہاں پر برداشت نہیں کر سکتی خود جاتی ہوئے ملازموں کو بھلاوں کہ دھکے دے کر وہ تمہیں اس گھر سے باہر نکالیں تو اب جلالی باہر آتی ہے اس سنا کی اسے وقت اپنی چھوری باہر نکالتی ہے اگر یہ میرا نہیں ہو سکا نا تو کسی کا نہیں ہوگا یہ دے کر تو سب ہی دنگ رہ جاتے ہیں اب اس سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں اسی وقت جذباتی ہو کر سنا آگے بڑھتی ہے مارنے کے لیے تو یہ حمزہ اپنا بچاؤ کری لے گا یہ تھوڑا بہت ہی زخمی ہوا ہو کیونکہ حمزہ نے تو اس پر کوئی ظلم و ستم نہ کیے اب یہ سنا اپنا انجام خود ہی دیکھے گی ہو سکتا ہے اب یہ جذباتی ہو کر خود کشی کر لے دانش کے ساتھ ساتھ یہ سنا بھی مر جائے یوں نواب بیگم کے ہاتھ میں کشنا آئے ہاں بس اس نے جو تربیت کی ہے جو بیج بھویا تھا اسے کی بس اپ فسر ہی کھٹے گی پر ایسے میں ویورپرز آپ کو کیا لگتا ہے سنا کا انجام کیا ہوگا کیا یہ خود کشی کر لے گی مزید ڈراما آنز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی